بابا باجار پر روک لگانی پڑے گی دھرم کے نام پر دھندہ کرنے والوں پر روک لگانی پڑے گی اندھ وسواس کا وسطار ایسے اگر کھلی چھوٹ ہوگی اس کو کرنے کے لیے کسی کو بھی تو اس سے سماج غلط دیسہ میں جائے گا اور ایسی گھٹناوں پر آپ روک نہیں لگا سکتے آج مریادہ پرشتم بھگمان سری رام کا درسن کرنے کا سو بھاگی ملا اپنے پریوار کے ساتھ اور ہمارے ساتھی ودھائک دلی پانڈے جی کے ساتھ پربو کا درسن کیا اس بھارت ماتا کے لیے بھارت ماتا کی خوشالی کے لیے ایک سو چوالیس کرون لوگوں کے لیے پربو سری رام سے پراتھنا کی کہ بھارت دیس آپسی بھائی چارے کے آدھار پر آپسی پریم کے بنیاد پر آگے بڑھے اور ہمارا دیس وکاس کی اچائیوں پر جائے ایسی پربو سے پراتھنا کی پربو سری رام کا پورا جیون یہ بتاتا ہے کہ سبری کے جھوٹے بیر کھانے والے پربو سری رام بھالو بانر کی سینہ بنا کر راون کے اہنکار کو نسٹ کرنے والے پربو سری رام انیائے اتیچار ادھرم کے خلاف پرجا کے ساتھ کھڑے ہونے والے پربو سری رام ان کے آدرسوں پر اگر ہم سب ایک قدم بھی چل پائیں گے تو میں سب سمجھتا ہوں کہ ہمارا جیون سفل ہو جائے گا میں بھگوان شری رام سے یہی کامنا اور پراتھنا کرتا ہوں کہ بھارت ماتا ہمیسہ خوشحال رہے ہیں اس دیس کے لوگ ہمیسہ خوشحال رہے ہیں دیکھیں آتنکباد پورے دنیا کے لئے ایک بہت بڑی سمجھ سے آئے اور اس سے لڑنے کی ایک ٹھوست یوجنہ آپ کے پاس ہونی چاہیے آنترک جو ماحول خراب ہوتا ہے دیس کا اس سے بھی لڑنے کے لئے آپ کے پاس یوجنہ ہونی چاہیے پچھلے ایک سال سے منیپور میں کیا چل رہا ہے اس کے لئے پردھان منطری کو چنتا ہوئی اس کے لئے پردھان منطری نے وہاں ایک بار بھی جانا مناسب سمجھا کیا آتنکباد ہم سب کے لئے بہت بڑی سمجھتے ہیں پوری دنیا کے لئے اس کے خلاف لڑیے آج کل ہم نے دیکھا ہمارے چار جوان سہید ہوئے آتنکبادی گھٹنا میں جمعو کسمیر میں تو آتنکباد سے بھارت پیڑی تھا ہے ہماری سیماؤں پر حملے بار بار ہوتے رہے ہیں دیس کے اندر حملے ہوتے رہے ہیں تو پردھان منطری کی وہ چنتا اپنی جگہ جائے جائے لیکن اس سے لڑنے کے لئے جتنے تھوس پریاس جتنے تھوس قدم اٹھانے چاہیے وہ شاید اس سرکار کے طرف سے ابھاؤ رہا دیکھیں بابا باجار پر روک لگانی پڑے گی دھرم کے نام پر دھندہ کرنے والوں پر روک لگانی پڑے گی اندھ ویسواس کا ویستار ایسے اگر کھلی چھوٹ ہوگی اس کو کرنے کے لئے کسی کو بھی تو اس سے سماج غلط دیسہ میں جائے گا اور ایسی گھٹناوں پر آپ روک نہیں لگا سکتے ہم نے دیکھا ہریانہ کے ایک بابا جی جو سجا کاٹ رہے ہیں جب چاہتے ہیں باہر آ جاتے ہیں پوری کے پوری سرکار ان کے سامنے نت مستق رہتی ہے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہاترس میں گھٹیت ہوا وہ بہت ہی ہردہ ویدارک ہے اور اسی ہجار کی انمتی جب ملی تھی تو کیسے تین لاکھ لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے اس کی بھی گہرائی سے جانچ ہونی چاہیے اور جو اس اندھ ویسواس کو پرچارت کرنے کے لئے دوسری لوگ ہیں ان پر بھی کاروائی ہو ڈلی کیا جنا ہے چناؤ ہے اس کی تیاری میں ہم لوگ جھڑ گئے ہیں پورے محنت کے ساتھ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی